نمشکر اپنی باتوں سے لوگوں کو کیسے منوا ہیں ہر انسان کے اندر کچھ انکچ ایسی ٹیکنک ہوتی ہے بولنے کی کیوں وہ باتوں سے ایسے ریپرزنٹ کرتا ہے نا لوگوں کے سامنے لوگ اس کی بات مان لیتے ہیں اس کا کہنا مان لیتے ہیں کیسے مانتے ہیں یہی تو کلا ہوتی ہے منوانے کی اپنی باتوں سے اب آپ کو صرف باتوں سے کیسے منوا ہے بلکل کچھ آپ کے بات کرنے کی کلا ویسی ہونے چاہیے رہا کہ سامنے والا چاہ کر بھی آپ کو منہ نہیں کر پائے گا وہ ٹیکنک وہ کلا کیا ہے دیکھئے سب سے پہلے تو اس کو یقین دلاؤ سامنے والوں کو کہ آپ جو کہہ رہے ہونا اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا اس کے لیے اتنا یقین دلاؤ آپ اس کو اتنا بوتل میں اتار دو نا کہ آپ جو کہہ رہے اس کو آپ اپنے پاس جو بھی کوئی بات ہونا اس کو اس طرح سے ریپرزن کرے سامنے والے کے سامنے اس کو یہ احساس ہونا چاہیے اس کو یہ کھین ہونا چاہیے کہ نہیں آرہی یہ بندہ کہہ رہا ہے نا اس سے بہتر کوئی دوسری چیز ہو ہی نہیں سکتی بس وہ آپ کے اُن پر اٹوٹ وشواس کر لے اپنی بات ہے نا سامنے والے کے سامنے اس طرح سے کریں تو وہ بات آپ کی مان لے گا آپ کی بات کرنے کی کلا ایسی ہونی چاہیے نا کہ سامنے والا چاہ کر بھی آپ کو منع نہیں کرسکے اس لئے سب سے پہلے تو بات اس طریقے سے رکھے کہ اسے لگے کہ آپ جو کہہ رہے ہونا اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا سامنے والے کو کچھ ایسا اوفر کریں کہ وہ چاہ کر بھی منع نہ کریں آپ کوئی بات کہنے سے پہلے دیکھو کہ سامنے والے وقتی کو اس کا تھوڑا ریسرچ کرو کہ سامنے والے وقتی کو کیا پسند ہے کیا نا پسند ہے اس وقتی کی اس کی کمجوری دیکھو اس کی نقص پکڑو کہ اس وقتی کو کیا پسند ہے کیا نا پسند کچھ ایسا اوفر کریں اس کے سامنے کہ وہ چاہ کر بھی منع نہ کر پائے اگر کچھ ایسی چیز آپ اس کے سامنے اوفر کرو گے تو اگر وہ منع کرنا چاہے گا تو وہ منع نہیں کر پائے گا تو کچھ اس طریقے سے اس کے ساتھ بات کریں کچھ اس طریقے سے اس کے چیز دیکھیں کہ اس کو کیا پسند ہے کیا نا پسند کچھ ایسی چیز اس کے سامنے اوفر کریں اس کے من پسند چیز تو وہ کیا کرے گا اس کا پہلے تو من ہوگا نہ کرنے کا لیکن نہیں پھر وہ چیز دیکھ کر ہاں کر دے گا تو یہ بھی اپنی بات منوانے کے اچھا طریقہ ہے کچھ ایسا آفر کرے کہ سامنے والا منع ہی نہیں کر پائے اپنی بات رکھنے کے بعد اس بات کو منوانے کے لئے دبار نہ ڈالیں سب سے بڑی بات لوگ کیا کرتے ہیں کوئی بات کسی کے سامنے رکھتے ہیں کسی رکھتے کے ساتھ میں کہ انہی اس کو یہ بات کینے اس کو منوانا ہے لیکن بات رکھنے کے بعد کیا کرتے ہیں پھر اس پر دباؤ ڈالتے ہیں نہیں یار تیرے کوئی کرنے ہی ہوگا نہیں تیرے کو یہ مشت کرنا آئے تو کرنے ہی ہے ایسا کبھی نہ کرے آپ نے اس کے ساتھ سامنے بات افر کیے اچھی طریقے سے کیے بس اس کے اوپر چھوڑ دیں وہ گھر جائے گا منن کرے گا منتن کرے گا اگر آپ نے اچھی طریقے سے اس کے ساتھ بیل کیے اگر آپ اچھی طریقے سے اس کے ساتھ بات کی تو definite تو آپ نے کوئی بات کہ دی ہے کچھ اس کے سامنے کچھ کر دیا ہے یا کچھ بھی کہ دیا لیکن اس کے دباؤں نہ ڈالے کہ تیروں کو یہ کرنا ہے کرنا ہی ہے اگر آپ دباؤں ڈالو گئے نا تو سامنے والوں کو پتا چل جائے گا نہیں یا یہ کچھ ایسی بات کر آیا میرا کوئی بات نہیں مانی ایسا کبھی نہیں کرے سامنے والوں کو کچھ بھی بات کہیں نا اس کے اوپر بات منوانے کے لئے دباؤں نہ ڈالے ڈر اگر آپ کو لگتا ہے کہ سامنے والوں میری بات نہیں مان رہا اس کو بات میں کیسے منوانے تو آپ کچھ ایسا کریں اس بات کو منوانے کے ڈر کیریٹ کریں دیان رکھنا کسی بات کو منوانے کے لئے نا انسان کے من میں در پیدا کرنا اگر آپ نے در پیدا کر دیا نا اس کے من میں تو وہ بات آپ کی ترنت مان لے گا آپ در یہ پتہ نہ کرنا کہ یہ بات ماننا تیروں کو یہ نہیں اس بات کے پیچھے ایک ڈر کیریٹ کرنا ارے یار اگر تو یہ نہیں کرے گا تو تیرے لائف کے لئے یہ ہو سکتا ہے اگر تو وہاں نہیں جائے گا یا کوئی بات کیلئے کچھ تیروں وہ ہو سکتا ہے مطلب اسے فیوچر کی سمباؤنا ہے بتائیں ڈر کی تو اس کے لگے پر نہیں ہوا میں اگر وہ کام نہیں کروں گا تو یہ میرے لئے مشکل ہوگی مطلب ایک طرح کا ڈر پیدا کریں تو وہ بھا آپ کی بات مان جائے گا تو یہ کچھ طریقے ہیں لوگوں کو اپنی بات مانوانے کا اگر آپ یہ کرو گے نا تو سامنے والا چاہ کر بھی آپ کی بات کو نکار نہیں کر پائے گا اور آپ کی بات کو مان جائے گا